خان کا ڈوگرا سے آپ کو وابڈا کے ایک انوکھا کارنابہ دکھائیں گے جہاں پر 200 کیوی کا ٹرانسفارمر جو ہے چار سال سے کھمبوں کی بجائے انٹو پر رکھ کر کے بجلی مہیا کی جا رہی ہے یقینی طور پر یہ کسی بھی وقت بھرے ہاتھ سے کا سبب بن سکتا ہے اس وقت ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ ملدو تہرانہ افتخار وہاں کے جو لوگ ہیں اس وقت خان کا ڈوگرا کے وہ کیا کہتے ہیں وابڈا کے اس نا اہلی کے بارے میں خان کا ڈوگرا گجرہ والا روڈ پر موجود ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وابڈا والوں کی روایتی نا اہلی کا بولتا ہوا سببود یہ ٹرانسفارمر جو کھمبوں پر نصب کیا جانا تھا اسے انٹو پر رکھا گیا اس وقت میرے ساتھ کوئی شہری بھی موجود ہے جو یہاں سے روز گزرتے ہیں یا ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں بتائیے کہ اس ٹرانسفارمر کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ گجرہ والا روڈ پر منصب ہے انٹو پر پڑا ہوئے اور میرا مطالبہ ہے وزیراعلا پنجاب سے اسی طرح ایکسین سے اور ایسٹیو صاحب سے کہ یہ انٹو سے ہٹا کے خمبے پر نصب کیا جائے کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک ایک چیز ہے جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ یہ کسی بھی وقت کسی بھی بڑے حاصل کا سبب بن سکتا ہے اس وقت میرے ساتھ کچھ اور بھی شہری موجود ہیں یہ ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ کسی وقت بھی سنگین حادثے کا شکار ہو سکتا ہے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے جانی بھی اور مالی بھی اور دوسرے نمبر پیس پہ جو وہ ڈی اے نہیں ہے یہ ڈریکٹ اوزر جیمپر پہ لگا ہوا ہے یہ کسی ٹیم بھی گرا تو اس کے اوپر جو بڑی تارے ہیں ان کی وجہ سے بھی نقصان ہو سکتا ہے لیکن بار بار لوگوں کی شکایات کے باوجود بھی جو ہے وہ وہ آبدا اس طرح توجہ نہیں دے رہی ہے اور ہم بھی وزیراعلا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلہ کی طرف توجہ دیں اور اس مسئلہ کا فوری طور پہ حال کیا جائے جی بالکل شہریوں نے وزیراعلا پنجاب ایکسین شکر اور ایس ڈیو خان کا دوگرا سے مطابق کیا اس ٹرانس فارموں کو کھمبوں پر نصب کیا جائے تاکہ آنے والے کسی بھی بڑے حادثے سے بجا جائے تھی کہنا نا افتخار آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے